ویلکم ٹو پارٹ تھری اب ہم جا رہے ہیں شیچو گانی زلہ گجراز سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر گرچانی نامی ایک قصبہ ہے اس قصبے سے باہر ویرانے میں ایک نوگز لمبی قبر جس کے بارے میں مقامی لوگوں کا دعویٰ کہ یہ حضرت موسیٰ جانی پروگمبر کا مزار ہے لیکن جب مزار پر پہنچتے ہیں تو ایک عجیب و سما دکھائی دیتا ہے پرسکون ہوشگوار حیراز سے دو چار کرتی ہے یہ جگہ اپنی مثال آپ ہے یہ ہیڈمرالا سے تھوڑا ہٹ کے روڈ سے کافی ہٹ کر ہے اس تک پہنچنے کے لیے راستہ مکمل توڑ کر کچھا ہے اور ویران ہے اس قدر ہے کہ دن کے اوقات بھی کوئی یہاں سے آتا جاتا نظر دکھائی نہیں دیتا کہیں صدیوں سے یہ ہاندانیس مزار کی ناصرد اقبال کر ہے بلکہ مزار کے سامنے ایک شاندار مسجد بھی تعمیر کرائی گی ہے جو علاقے بڑھ کی حوپسورت ترین مساجد میں سے شمار ہوتی ہے جب ہم دربار کے پاس پہنچے تو ہمیں حوپسورت سی مسجد نظر آئی خوبصورت سفیران کی مسجد کی چھت کے دونوں کناروں پر درمیان ساج کے منار اور ان مناروں کے درمیان اللہ کا سم شریف و قدرت تمہنا کے جروع فروز ہیں مسجد کے سامنے کچھ کمرے بنائے گے جن میں مسافروں کے ٹھائرنے کا انتظام کیے گے جبکہ اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر وضوحانہ پھر ہم نے اپنے کھانے کا انتظام کیا اور بھائی دوست جو تھے انہوں نے چکن اور دوسرے مطن مسالہ جو بھی تھے انہوں کو اچھے طریقے سے سافتے ہیں یہ دوست ہیں فراندر یہ سارے جو کچھ تھک کے لیے اٹھ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت لمبی ٹرائیول کیا ہے کم سے کم دو گھنٹے کے ٹرائیول کیا ہے انہوں نے تو یہ ہالو ہو گیا کنگور بھی کچھ کھایا ہے اور یہ ہمارے ہمارے گروہ صاحب کدھر ہیں ہاں جی دیکھو سڑیا بھلیا کھانے کا انتظام ہو رہا ہے ابھی آگ جلائی جا رہی ہے ایسے لگتا ہے کہ نائٹی نائٹی فور میں ہم چلے گئے ہیں پھر ہمیں بہت دیز سے لگ رہی تھی اور ہمارے دوست اور بھائی کھانے کی تیاری کر رہے تھے یہاں پر تو گیس ملنے تھی رہی اس لئے لکڑیں جلا کے ہم نے اپنے لئے کھانا تیار کیا اور کھانا بھی کافی مزی تار بنا تھا کیونکہ آگ کی لکڑیوں پر بنا تھا کافی عرصے بعد ہم نے اور پر بنا ہوا کھانا کھایا اور بہت لذردار ہمارے دیش بانی تھی بھائی نے بہت اچھی اور میند کی اس کے اوپر کھانا مددار بانا سفر ہم نے کافی کیا تھا تھاک گئے تھے ہمارے دوست ہیں دربار موسیٰ یہ آتی پر دیکھتے ہیں ہمارے ساہ چل دے رہے ہیں ہمارے ساہ چل دے رہے ہیں دربار ہیں جہاں پر بہت سارے اکیدر مند اپ پوائیں ہیں یہاں پر بھائی مانتے ہیں منتے مانتے ہیں منتے ہوتے ہیں ہمارے ساہ چل دے رہے ہیں ہمارے ساہ چل دے رہے ہیں ہمارے ساہ چل دے رہے ہیں مسجد اور درگہ پر حاضری کے لئے درود پاک پڑھیں اور غضو ہونا ضروری ہے مسجد کی سیڑھیوں اور مزار سے کچھ دوری پر ایک قدیم طرف اپنی پوری آب وطاب سے کھڑا دکھائی دیتا ہے مزار مزار کی نشاندائی کے حوال سے شیع زیا کا کہنا تھا یہاں کچھ برسوں سے لوگوں کا آنا جانے بہت زیادہ ہو گیا ہے رمضان اور شب ورات کے دنوں خاص طور پر ایدین کے دنوں میں بہت لوگ مزار پر حاضری دیتے ہیں کوئی بھی مذہبی تہوار ہو تو لوگ دعاوں کے لئے ضرور آتے ہیں خاص طور پر نوجوان نصر یہاں زیادہ آتی ہیں ان کا حضرت موسیٰ حجازی سے فیرانگن حد تک زیادہ ہے یہ مزار تقریباً سو برس قبل تمیل کے مرحے سے گزارا گیا اس کے بعد خواجہ گوہر عدیم کے پوتے میاں ارشد نے اپنی نگرانی میں نئے صراحے سے تلیم کیا دراصل مزار کی چھت گہرہ تو پہلے کی ڈالی گئی تھی بعد میں اس پر سنگ مرمر لگوایا اور اس کے اردگیر ہاتھے میں بھی سنگ مرمر کی ٹائل لگوائی گئیں یہ مسجد بھی ایک برس قبل اس وقت تمیل کرائی گئی پھر ہم نے بھی دعائیں خیر مانگی منتیں مانگی اور اس خوبصورت جگہ کا وزٹ بھی کیا اور ان کے تاریخ بھی سنیں اور دیکھیں بھی یہ تقریبن نو گس لمبی قبر ہے مزار نہائیت ہی خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا ہے اندر حضرت موسیٰ حجازی کی نو گس لمبی قبر پر سبز رنگ کی چادر بچھی ہوئی ہے اس کے نیچے غلپان کالی چادر بھی ڈالی گئی ہے علم رکھنے والوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت موسیٰ جازی کا جشت مبارک زیادہ نیچے نہیں ہے بلکہ دیگر بزرگوں کی نسبہ زمین کی سطح سے زیادہ قریب ہے مزار کی طرف دس عدد روشندہ نمائے کھرگیاں تھی جو کم ازا کم چھے فٹ اونچی بنائی گئی ہیں اندر دیواروں پر ہلکے زردہ رنگ کے پھول والے وال پیپر لگائے ہوئے ہیں لو اب تو ہمارا کھانا بھی ریڈی ہو چکا ہے کھانا کھانے کا مزے کو چھوڑ ہے یہاں پر خوبصورت محفل سجائے بیٹھے تھے ہم سنسان علاقہ تھا کوئی بھی آنے جانا والا نہیں تھا یہاں پر خوبصورت پرندے بھی ہیں مور خوبصورت جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں خوبصورت جانور بھی جو بچوں کا تعمیری مرکز بنا ہوا ہے خوبصورت جانور دیکھنے کے لیے بھی لوگ دور دور سے آتے ہیں اور ان کو دیکھ کر خوب لطف اندوز ہوتے ہیں ہم بھی کافی لطف اندوز ہوئے خوبصورت مسجد اپنی مثال آپ ہے اس پر کافی محنت کی ہوئی ہے پتھر سنگ مرمل لکا ہوا ہے پھر ہمارے دوست بھی آئے اور انہوں نے بھی حاضری لکوائی اور دعائی حیر دی خواجہ صاحب یہاں سے گزر کر شیح شگانی حضرت تنوں کے مزار پر جایا کرتے تھے اس قبر کے ساتھ کچھا راستہ گزرتا تھا جس پر خواجہ صاحب آنا جانا لگا رہتا ایک روز مرید کے ساتھ شیح شگانی سے واپسی پر جب اس جگہ سے گزرے تو پیچھے سے آواز آئی اس وقت قبر پیلے پر واقع تھی اور اس کے اردگیر پتھر رکھے کر مزار کی شکل دی گئی تھی لوگوں کو نہ تو ملوم تھا لیکن یہ ملوم تھا کہ یہاں کوئی صاحب کرامت شخصیت دفن ہے خواجہ صاحب رک گئے اور ایک مرید سے کہا کہ جا کر دیکھو کون آواز دے رہا ہے مرید جب اس جگہ پہنچا تو قبر سے آواز سنائی دی اسے صرف صاحب مزار کا نام سمجھ آسکے لیکن دیگر کوئی بات سمجھ نہ آئی کیونکہ آپ گربانی زبان میں کفتگو کر رہے تھے اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف اب حضرت تنو کے مزار پر ہمارے ساتھ رہی گا پلیز کیپ واشنگ ٹریول اسکی ٹالی پار 3